لندن میرا دوسرا کر ہے یہاں اپنے لوگوں سے مل کر بہت پیار ملتا ہے لندن میں دیسی پکوان کھا کر لاہور کی یاد تازہ کی جاتی ہے ان خیالات کا اظہار پاکستانے فلم سٹار عزور رحمان اور پاکستان کے نامر سنگر اور موڈل فیضا علی نے لندن میں دنیا نیو سے گفتگو کے دوران کیا کیا کہا آپ بھی دیکھئے ہمارے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے آرٹس یہاں پر میرے ساتھ مجود ہیں فیضا علی پاکستانی سنگر ہیں موڈل ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا برطانیہ کا دورہ کیسا جا رہا ہے کیا کرنے آئی ہیں یہاں پر فیضا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا اس کی پروگرام میں کیسا دورہ جا رہا ہے ماشاء اللہ بہت مزا آ رہا ہے اور اتنا اچھا وام ویلکم کیا ہمیں آج روائل نواب نے اس کے بعد علی ملک جو ہیں یہ آئی ہے فریم کے اندر ان ہوئی ہے ان کا کل شو ہے اور بہت ایکسائیٹڈ ہیں ہم لوگ آلرڈی میں کیونکہ اسفر کے ساتھ بھی ہوں اسفر آئے ہوئے ساتھ یہ کراچی سے میں لہور سے فور علی کے ایونٹ کے لیے اور اس کے بعد برمنگم ہے میرا ٹرپ میرا کانسرٹ ہے میرا اگانا لانچ ہوا ہے مہرما وے تو اس کی پرموشن کے لیے آئے ہوئے اور اس کے بعد پھر میں ادر ہوں شوٹس لائن اپ ہے کچھ اور میٹ این گریٹ آپ لوگ کے ساتھ ہی ہیں کیسا لگ رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کو برطانیہ کندر مل کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں جو لندن ہمیشہ اس لیے پسند ہے کیونکہ اس لائکا سیکنڈ ہوم فرمی جب آؤ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے آگئے مجھے تو سمٹائمز ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ جس لائک لہور اگر آپ اجویر چلے جاؤ وہاں پہ بھی سارے لہوریز کراچی ہائٹ سارے ملتے ہیں پیرا بھی جیسے الفرد this is my first trip here تو اس کا یہ جو میرا آج کا وزر تھا مجھے تو لگ رہا ہے بالکل ہی بنجاب میں ہوں میں totally بنجاب لگ رہا ہے it's so good آپ نے یہاں بھی کھانا بھی کھائے آپ کو سری پائے بھی ملے آپ کو نہاری بھی ملے آپ کو گول کے پر ملے یہ سارا کچھ پاکستان کا آپ کو عقص تو نظر آیا ہو گئی ہاں بھی جی ما شاء اللہ جو پکوان ہے نا اس میں مجھے بہت زیادہ فلیور ایسا لگا کہ جیسے یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے میں نے بھی اندر جو بھائی لوگ تھے جو شیف حضرات تھے ان سے بات کی اسفر کی بھی بات ہو رہی تھی پنجاب سے تھے کچھ کراچی سے تھے تو خوابے تو ویسی آپ کو بتا ہے پنجاب کے بڑے مشہور ہیں اس طرح کے یہاں پہ آئیٹمز بہت اچھے تھے تو وہ شیف ایکچولی انہوں نے ادھر سے بلوا ہے اسی وجہ سے ان کے کھانوں کی ورائیٹی جو تھی اس کی بہت اللہ کی رہی ہے فیڈبیک تھا ایک چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ پاکستانیز جو پاکستان سے باہر ایک طریقہ کار اپناتے زندگی گزارنے کا اگر یہی طریقہ کار پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کریں تو ملک بہت زیادہ ارگرائز رہے گا حلی آپ کی شوز جیسے اسفر نے بتایا کہ آپ شوز کو ہوسٹ کر رہے ہیں پیچھلے چار پہنچ سالوں سے آج کل کیا چل رہے ہیں ہم ہوسٹ تو پیچھلے بیس سال سے کر رہے ہیں بٹ یہ اسفر اور فیڈا کیوں کہ بیرے بہت پرانے دوست ہیں خاص طور پر اسفر تقریباً پچھلے چار پانچ سال سے جتنے بھی ہمارے شوز ہو رہے ہیں ریگلرلی دوست یوکے میں دو سے تین دفعہ ہر سال آتے اور سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کل ہمارے گیوینٹ ہے رائزنگ پاکستان اس پر فیڈا بھی آپ کو نظر آنگی اسفر بھی آنگے ایک دوار سے ریپٹیز نہیں جو کہ لوگوں کو شاید علی ملک کے بارے میں ایک بات نہیں بتا علی ملک وہ پائینئر لوگوں میں سے ہیں جس نے جو پاکستان کے جتنے بھی سلبیٹیز ہیں جن میں جتنے بڑے نام لوگ ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں یا جن سے مل کے اچھا لگتا ہے ان کو انٹرڈیوز کروایا ہے لنڈن میں علی ملک نے اور علی کے پلیٹ فارم میں اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کی گنتیاں ختم نہیں ہو سکتی مگر جتنے بھی جو جو سٹارز ہیں اگر وہ کہتے ہیں انہوں نے لنڈن کا ٹرپ کیا ہے اور انہوں نے یہاں آ کر کوئی شوز کیے ہیں تو وہ علی ملک کے ہی پینل سے پہلے کیے ہیں اس کے بعد باقیوں کے ساتھ کام کیے تو ہیز اپائینئر یہ تھے پاکستانی آر سی جن کا کہنا تھا کہ ہمیں آپ نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر چلنا اور ان کے ساتھ ہم اپنا تامن جن سے وہ حاصل کرنا جاتے ہیں